اسلام علیکم صرف گھومنے آجاؤ بیریہ ٹاؤن کراچی میں پراپٹی پرچیز نہیں کرنی ہے ایسا کہنا ہے ہمارے ایک بہت اچھے دوست کا وہ کہتے ہیں کہ یا پراپٹی پرچیز نہیں کرنا گھومنے آجاؤ جہاں مرضی دل کرے آپ کا گھومو تو ان کی اس بات کا مطلب کیا ہے وہ کیوں منع کرتے ہیں اور بھی بہت سارے ہمارے کراچی کے بہت اچھے ہمارے پیارے پیارے دوست ہیں وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ یا پروپٹی پرچیز نہیں گھنے گھومنے جاؤ بیریہ صرف گھومنے کے لیے بنا ہے تو آج کی ویڈیو میں ہم جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ آخر اس کی وجوہات کیا ہے اس سے پہلے تو ایسی بات صرف اس لیے کی جاتی ہے کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بیریہ ٹاؤن کراچی کی جو انویسمنٹ ہے وہ بلکل بھی سکی اور نہیں ہے کافی سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں خاص طور پر ہمارے جو کراچی میں رہنے والے لوگ ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کیونکہ سوشل میڈیا کے اوپر انہوں نے ایک چیز دیکھ لی کہ بیریہ کے اگینسٹ آپ کو بہت زیادہ ایک کانٹینٹ نظر آتا ہے تو اس لیے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ بیریہ ٹاؤن کراچی جو ہے بلکل بھی ایک پہلی بات یہ ہے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ سکیور انویسمنٹ نہیں ہے دوسری بات جو ان کو بتائی گئی میں آپ کو اپنی مثال دیتا ہوں جب میں بیریہ ٹاؤن کراچی آیا تو مجھے بھی لوگوں نے یہ کہا گیا آپ کدھر جا رہے ہو وہاں اگر تم چلے گئے بھائی وہاں سنے ہیں وہ لوگ بدماش ہیں وہ جو سکیورٹی والے ہیں ان کا بیہیور میں مانتا ہوں اس چیز کو ان کا بیہیور تھوڑا سا اچھا نہیں تھا لیکن جہاں تک اگر آپ یہ بات کریں کہ بھائی یہاں پہ کوئی رول آف لاو نہیں ہے تو یہ بات آپ بلکل غلط کر رہے ہیں ایسا بلکل بھی نہیں ہے صرف سوشل میڈیا کا دور ہے آپ کون سے زمانے میں رہتے ہیں کوئی لڑک آنا تھوڑی ہے یار بیریہ ٹاؤن کراچی ہے یار پڑے لکھے لوگ یہاں پہ رہتے ہیں صحیح یہ ساری بیریہ ٹاؤن کراچی جو ہے وہ صرف آپ کو ایک اچھا انوائیڈمنٹ دیتا ہے جو کہ آپ کو کراچی میں نہیں ملتا آپ کو ایک سیکیورڈ لائف سٹائل وہاں پہ آپ انجوائے نہیں کر سکتے ہو رمضان المبارک ہیں آج کل آخری اشرا چل رہا ہے مجھے اچھے طریقے سے یاد اچھا ایک اور بات کا میں جواب دوں گا میں ابھی ایک کومنٹ دیکھ رہا تھا وہ بھائی کہتے ہیں یہ پنڈ سے اٹھ کے آگئے ہیں اور یہ ہمیں بتا رہے ہیں کراچی والوں کو اس نے کبھی کراچی دیکھا بھی نہیں ہوگا بھائی جان میں خود گلشن اقبال تیسی ریائشی ہوں یار ایسی بات نہیں کرو آپ مجھے اچھے طریقے سے پتا ہے کراچی کا کہ کراچی میں کتنے لوگ وہاں پہ محفوظ ہوتے ہیں میں بیریہ ٹاؤن میں بھی اس وقت موجود ہوں دن رات جب دل کرتا ہے میں ویڈیوز ریکارڈ کرتا ہوں نکل جاتا ہوں کیوں کیونکہ میں اپنے آپ کو یہاں پہ محفوظ محفوظ کرتا ہوں مشفرہ جو ہے نا وہ انسان کو ایسا دینا چاہیے جو انسان اپنے اوپر بھی اپلائے کرتا ہو میں ایسے بہت سارے لوگوں کو جانتا ہوں جو دوسروں کو تو مشفرہ دیتے ہیں کہ بھائی بیریہ ٹاؤن نہیں جانا صرف گومنے کے لیے جانا بھائی ایک ٹائم تھا دبائی میں بھی لوگ صرف گومنے کے لیے جاتے تھے صحیح آج آپ کے سامنے میں کہنے کا مصر صرف اتنا ہے کہ اگر آپ یہی سوچتے رہیں گے کہ بیریہ ٹاؤن صرف گومنے کے لیے بنائے تو یہ آپ کی سوچ ہے یہ آپ کو جو رشتے دار جو دوست اس طرح کے مشفرے دیتے ہیں وہ پتہ کیا کرتے ہیں میں آپ کو بتاتا ہوں وہ ہمارے ایک دوست ہیں ساکیب بھائی کے بیسیکلی وہ دوست ہیں ساکیب بھائی نے مجھے بتایا کہ وہ کال کر کے کہتے ہیں میں شاید پہلے بھی اس بات کے ذکر کر چکا ہوں کب تک یہ بیریہ کے آسرے پر بیٹھے رہو گے چھوڑو آگے بڑھو بہت بڑی انڈسٹری ہے ہم یقیناً اس بات کو مانتے ہیں بہت بڑی فیلد ہے آپ بہت آگے جا سکتے ہیں لیکن اگر آپ یہ بات کریں کہ بیریہ ٹاؤن is a failed project تو یہ آپ کی صرف اور صرف سوچ ہو سکتی ہے حقیقت سے اس کا کوئی لینہ دینا نہیں ہے کہتے ہیں کہ بھائی چھوڑو بیریہ ٹاؤن کو آپ آگے بڑھو ساکیب کو وہ مشورہ دے رہے ہیں لیکن اس کے بعد ہوتا کیا ہے بیریہ کو کہتے ہیں بیریہ ٹاؤن میں ایسا ہے ویسا ہے جیسے سوشل میڈیا پر آپ سب دیکھتے رہتے ہیں بہت ساری باتیں کی جاتی ہیں تو وہ بھی سیم وہی والی باتیں کر رہے ہیں جو سب کرتے ہیں بیریہ ٹاؤن سیف نہیں ہے میں نے لیس پرپٹی کے اوپر ویڈیو بنائی لوگوں نے ایسے ہتھیار میرے اوپر سیدھے کی کہ آپ بات کیسے کر رہے ہو کہ کورٹ میں کیس چیلنج نہیں ہو سکتا یہ نہیں ہو سکتا وہ نہیں ہو سکتا نیسلا والوں کو دیکھ لو کیا چیلنج ہوئا چھوڑو یہ باتیں نہیں کرو آگے بڑھو تو وہ صاحب جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ بھائی بیریہ ٹاؤن اچھی جگہ نہیں ہے انویسمنٹ کرنے کے لیے تو خیر کچھ عرصہ گزرتا ہے اور اس کے بعد وہ فون کرتے ہیں ساگیب بھائی کو وہ یہ کہتے ہیں کہ بھائی آپ جو نیو ڈیل آئی ہے اس کا تو مجھے بتاؤ کیا اس کا ریٹ چل رہا ہے کیا اس کے اوپر آن چل رہا ہے کیا چیزیں ہیں اس کی کیا ڈیٹیل ہے وہ تو بتاؤ تو بھائی کہنے کا مقصد یہ یہ جو آپ کو رشتے دار مشورے دے رہے ہوتے ہیں کہ صرف گھومنے کے لیے جاؤ گھومنے کے لیے اچھی جگہ ہے پرابٹی نہیں پرچیز کرنا یہ خود خود جو ہے نا وہ بیہائنڈ سین جا کے جو ہے نا کالز کر کے ریٹ لے رہے ہوتے ہیں تو آپ نے ان رشتے داروں کی باتوں میں نہیں آنا آپ کا حق بندہ ہے کہ آپ اپنی رہائش کے لیے اچھی جگہ کا انتخاب کریں میری نا آپ ہمیشہ سے کوئی بھی ویڈیو اٹھا لیں میں ہر ویڈیو میں یہی بات کرتا ہوں کہ بھائی آپ کو کس نے کہا ہے کہ آپ صرف مجھ سے ہی آگے پرابٹی پرچیز کرو یہاں ہزاروں خیر اب ہزاروں تو نہیں جب سے سیچیشن تھوڑی سی ملکی خراب ہوئی ہے مارگٹ ڈاؤن ہوئی ہے اب ہزاروں نہیں اب تو بہت کم رہ گئے ہیں اور بڑا اچھا ہے صاف سترے لوگ یہاں پر کام کر رہے ہیں بہت اچھا کام کرنے والے لوگ یہاں پر موجود ہیں خیر تو آپ کسی کے پاس بھی چاہا کہ بھائی آپ کوئی بھی آپ کا ریل اسٹیٹ کنسلٹنٹ ہے آپ اس سے مشورہ کر سکتے ہیں اس ٹرائم پہ میں پہلے بھی یہ بتا چکا ہوں کہ ready to move پروپرٹیز کے اوپر بہت زیادہ کام ہو رہا ہے اس کی سیلنگ بھی ہو رہی ہے اس کی بائنگ بھی ہو رہی ہے اس کی وجہ کیا ہے کیا آپ نے پاکستان کی تاریخ میں آج تک مہنگائی کو کم ہوتے وے دیکھا ہے کیا آپ نے سیل کا rate کم ہوتے وے دیکھا ہے کیا آپ نے اتنی بڑی جو مہنگائی ہو چکی ہے یہ آپ کو لگتا ہے کہ یہ مہنگائی کم ہو جائے گی یہ بلکل بھی کم نہیں ہوگی مہنگائی اور زیادہ ہوگی تو آج کی تاریخ میں آپ کو build up properties کا rate بہت ہی اچھے پیسوں میں مل جاتا ہے آپ بہت ہی اچھے پیسوں میں build up properties اپنے لئے purchase کر سکتے ہیں اپنی family کو یہاں پہ move کر سکتے ہیں آج نہیں تو کل اب آپ دیکھیں ملیر ایکسپریس وے بننے جا رہا ہے ٹھیک ہے اب آپ کو اس کی اوپر میں ایک الگ سے ویڈیو بناوں گا میں آپ کو بہت ہی زبردست قسم کا اس کی اوپر ایک knowledge دوں گا میں آپ کو بتاؤں گا کہ اس کا کیا فائدہ ہو سکتا ہے یہ highway کی societies کو خاص طور پر barrier town کراچی کو میں الگ سے اس کی اوپر ویڈیو بناوں گا لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو build up properties مل رہی ہیں اچھا مسائل کی اگر ہم بہت سارے لوگ مسائل کی بات کرتے ہیں یہاں پہ تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے لیکن آپ تھوڑا سا time دو barrier town management کو barrier town کو یا آہستہ آہستہ جو problems ہیں ان کے اوپر focus ضرور کریں گے جیسے کہ transportation کا ایک بڑا مسئلہ تھا وہ اب حل ہو جکا ہے اچھا یہ جو حل ہوا ہے اس کا میں proper آپ کو review دوں گا میں کراچی سے اس کا سفر کرتے ہوئے یہاں barrier town آؤں گا اور میں barrier town بھی ایسے آؤں گا جیسے کہ آپ کو کوئی plot ہوتا ہے اور آپ وہاں کراچی سے سفر کرتے ہوئے یہاں تو plot تک جاتے ہو تو کیا واقعی ہی اس سے کوئی آسانی ہوئی ہے یا نہیں ہوئی انشاءاللہ اپنی آنے والی ویڈیوز میں ضرور اس کو بھی cover کروں گا اچھا میں آتا ہوں مین topic کی اوپر کہ کیوں بھائی یہاں پہ صرف آپ نے گھومنے کے لیے آنا ہے property purchase نہیں کرنی اچھا گھومنے کے لیے کیوں آنا ہے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا آپ اس بات کو مان چکے ہیں کہ کراچی میں گھومنے لائک کوئی جگہ بھی نہیں بچی کیا آپ اس بات کو مان چکے ہیں کیونکہ وجہ یہ ہے کہ آپ کے سامنے اچھا میں بات کر لیتا ہوں adventure land سے adventure land میں آپ کو جو یہاں پہ rights ملتی ہے تو آپ کا دل ضرور مطمئن ہوگا مہین نہیں ہوتا یہاں پاکستان میں کسی بھی قسم کی رائیڈ یہ جو جو پارکس ہیں یا بیریہ کی بات نہیں کر رہا ہوں پاکستان میں جو شہروں میں کراچی کی بات کر لیں آپ کے سامنے کراچی میں جو یہ پرانی سبزی منڈی کے پاس ایک پارک بنایا وہاں پر ایک واقعہ ہوا تھا آپ سب کو پتا ہے تو آپ یہ چیز خود مانتے ہیں کہ بیریہ ٹاؤن جیسی اور کوئی جگہ میں ایک ٹینشن ایک ڈر سا لگا رہتا ہے بیریہ ٹاؤن میں آپ کو نہیں ہوتا کوئی ٹینشن نہیں ہوتی ہاں ہائیوے کا جو ایک پیچ آتا ہے بیچ میں تو اس پہ اگر آپ کراچی سے سفر کریں تو کہہ رہا ہوں بھئی آ جاؤ بیریہ ٹاؤن آ جاؤ تاکہ یہی پہ رہتے ہوئے سارا لائف سٹائل آپ انجوائے کر سکو آنے والے ٹائم میں یہاں پہ مالز تو یہ ساری چیزیں آپ کو یہی پہ ملنی ہیں انشاءاللہ تو آپ اس وقت آنا آپ نے تب بھی ہے اس وقت آپ کو پھر بہت زیادہ مہنگی یہ پروپرٹی پرچیز کرنی پڑے گی تو آپ کسی صورت ایسے رشتہ داروں ایسے دوستوں کی باتوں میں نہ آئیں بیریہ ٹاؤن کراچی اید کی چھوٹیوں میں آپ ضرور وزیٹ کریں وزیٹ کریں اس کو کو ایکسپلور کریں اور ہماری کسی بھی قسم کی اگر آپ کو مدد چاہیے ہو تو آپ ہم سے ضرور رابطہ کر سکتے ہیں ہمارے سکرین پر دیائے گئے نمبر پر خیر آج کی ویڈیو سے اجازت چاہوں گا انشاءاللہ ایک دفعہ پر نیکس ویڈیو میں دوبارہ آپ سب سے ملاقات ہوگی ہو سکتا ہے کل عید ہے یا نہیں ہے شام کو پتا چل جائے گا ابھی نماز کی تیاری کرتے ہیں اور اس کے بعد افتاری کی بھی تیاری ہے تو نیکس ویڈیو میں دوبارہ ملاقات کریں گے تب تک کے لیے ساجد اسینشاہ کو اجازت دیں اللہ حافظ